اس کا ارادہ ہے نہانے کا یا نہیں بھائی ارادہ تو اس کا بھاگنے کا ہے بھاگنے کا ہے چلو بھائی اب ہم نہلانے والے ہیں اس کو چل نکال اس کو باہر آجا آجا یہ دیکھیں یہ بھائی چارہ یہ دیکھیں یہ چارہ اس نے کھائے ہوا تھا ہمارا جگو بندر نہا کے اور بالکل نہ فریش ہو گیا خوشک بھی اس کو کر لیا ہے اور یہاں پر نہ بھی یہ بھائی اس کے لیے پیمپر اور بھائی یہ بھی ہمارے جگو بندر کے پیارے پیارے سے کپڑے ہیں جی چلے جی بھائی پیمپر شیمپر پہن لیا ہمارے جگو بندر نے بھائی اور یہ نہ ہم سے سراغ تھوڑا غلط ہو گیا ہے جب مستیاں کر رہے ہیں جگو مجھے لگ رہا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اور آپ سب لوگ ٹھک ٹھاکوں کے خریت سے ہوں گے ابھی نہ میں آیا ہوں اپنی حدیلی کے اندر اور یہاں پہ نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھائی سے وغیرا بندی ہوئی ہیں گائیں وغیرا تو وہ دوسری چھت کے نیچے ہیں تو بھائیسے یہاں پہ بندی ہوئی ہیں اور ان کے لیے بھی چارہ شہرہ یہاں پہ ڈال دیا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ چارہ وغیرا کھا رہی ہیں اور وہ وہاں پہ کاموالے ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ آکے خشکہ وغیرا ڈالا ہے کیونکہ آگے سردی آنے والی ہیں اور سردیوں کے اندر اس والے خوشکے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بھینسوں کے نیچے رات کو اور دن کو ڈالتے ہیں اور نیچے یہ گلہ بغیرہ ہوا رہتا ہے تو خوشکے سے وہ بلکل کبر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے گائیں اور بھینسوں کے ہمارے بندے ہوئے ہیں اور میں آیا ہوں جی ہمارے اس پیارے سے کیور سے بھیڑ کے بچے کے لیے اور یہ دیکھ لیں کتنا زیادہ یہ یہاں پہ گندہ ہوا پڑا اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ اس کو میں لینے آیا ہوں اس کو ابھی میں گھر پہ لے کے جاؤں گا اپنے زو کے اندر اور وہاں پہ اس کو آج ہم نہلائیں گے دوبارہ سے دھوپ اگر آپ بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے ابھی اس کو نہلا دیں گے تو یہ خوشک ہو جائے گا اور اس کو کافی دن سے نہ نہلایا بھی نہیں ہے اور زو کے اندر زو کے اندر پہ اس کا دل نہیں لگتا اس لیے مجبورا ہمیں یہاں پہ اس والے ماحول کے اندر اس کو باندھنا پڑتا ہے اور ایک یا دو دن کے اندر یہ گندہ ہو جاتا ہے ابھی یہ یہاں پہ اگر اس کو نہیں نہلایا ہے تو یہ پکا پکا یہاں سے ایسے کالا سا ہو جائے گا چل بھی آج اس کا نیم بھی رکھ دیں گے ہم اور اس کو ابھی لے کے چلتے ہیں کتنے زیادہ گندے ہوئے پڑے ابھی نے اس کو پانی سے بھگونا شروع کیا ہے ابھی اس نے بھاگنا شروع کر دیا ہے حسن حسن بھی آ گیا آجو حسن نہلائیں اپنے بیڑ کے بچے کو آنا ہے نہیں آنا بھئی چلو جی ابھی اس کو نا پہلے تھوڑا سا پانی سے بھگ ہوتے ہیں جب یہ تھوڑا سا بھگ جائے گا نا پانی سے پھر اس کے جو میل وغیرہ نا وہ تھوڑے نرم پڑ جائیں گے پھر اس کے اوپر سابن اور سرف ایک دفعہ لگائیں گے اور اس کے بعد نا پھر اس کو دوبارہ پانی سے واش کریں گے نا تو پھر یہ بالکل نا وائٹ ہو جائے گا یہ یہاں سے نا جہاں پہ اس کی یہ رانے ٹانگ کے اوپر سے یہاں سے یہ زیادہ گندہ وہ اپڑا ہے یہاں سے نا تھوڑا زیادہ سابن لگانا دوستو ہم سابن اس کو نا اس لیے زیادہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ ہے کپڑے دھونے والی سابن اور اس سے نا میل ہے نا وہ بہت جلدی اٹھتے منشبت سرف کے تو پہلے اس کو سابن لگائیں گے اچھے سے اس کے بعد سرف لگائیں گے اور پھر جی ہمارے جو اس پیارے سے کیوٹ سے بیڑ کے بچے کی بالوں کی شائننگ کے لیے پھر بھائی ہم شیمپو ممپو لگائیں گے اس کو پپو شپو بچہ بنائیں گے اچھے سے آج اس کو یہاں پہ نہلا کے یہاں پہ دھوپ کے اندر بان دیا ہے اور یہ تھوڑ دیر دھوپ کے اندر جب خوشک ہو جائے گا وہاں پر جنرنیٹر کے ساتھ چھاؤں میں بان دیں گے اور شام کو پھر اس کو لے کے جائیں گے کہ ہم حویلی اور پھر اس کو چارہ وغیرہ نا کھلا کر لے کے آئیں گے تو اب باریہ جی کس کی ہمارے جگھو بندر کی اور ہے کدھر یہ شیطان وہ وہاں اوپر بیٹھا ہوا ہے دوستو وہ دیکھیں اور اس نے نا اپنی زنجیر بھی نکالی ہوئی ہے یہ دیکھ کیسے بھاگ رہا ہے تماشے لگائے گا اب پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ پکڑا گیا نا بھائی اب اس کو بھی نہلانے لگیں اور نہلانے کے بعد بھائی اس کو پھر پپو شپو بنائیں گے پورا چلو ایر زکی لے کے چلو اس کو ذرا بیلٹ اتار دو اس کے بار لے کے چلتے ہیں زکی اس کا ارادہ ہے نانے کا یا نہیں بھائی ارادہ تو اس کا بھاگنے کا ہے بھاگنے کا ہے چلو بھائی اب ہم نہلانے والے ہیں اس کو اور بھائی ہم نے اپنے جگو بندر کے کپڑے بھی نکال لی ہیں ایک سوٹ اور بھائی پیمپر بھی نکال لی ہے اس کو جیسی نہلا کے اور اس کو بھائی ٹاول ٹاول سے پھشٹ کر کے اس کے بعد اس کو بھائی کپڑے شپڑے پہنائے جائیں گے اور یار یہ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے دیکھو بیلو کلر کا ہے اس کا جسم اس کا بیلی ہے نا وہ بیلو کلر کا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہاں سے بھی بیلو کلر ہے ایسا یہ بھائی فل جمشم کرتا ہے ہمارا جو جگو بندر ہے ابھی دیکھ لے یہ ریبٹس کے ساتھ رہ رہ کے نا یہ چارہ کھا رہا تھا اور یہ اس کے موں میں یہ دیکھو چارہ ہے چل نکال اس کو باہر آجا آجا یہ دیکھیں یہ بھائی چارہ یہ دیکھیں یہ چارہ اس نے کھایا ہوا تھا چل پھر زکی دیر کس بات کی ہے دیر بس اسے نہلانے کیا بس رہی ہے میں جلدی سے نا شیمپور وہ لے کے آتا ہوں اس کے وہ اور اس کے بعد پھر اس کو نہلاتے ہیں اور ہمارا جو بھیڑ کا بچہ ہے اس نے کب سے شوڑ ڈالنا شروع کر دیا ہوا ہے کیونکہ اس کناہ اکیلے کا دل نہیں لگتا اور یہاں پر اس کو اکیلے کو ہم نے باندھا ہوا ہے یہاں سیڑھیوں کے ساتھ جب تک یہ خوشک نہیں ہو جاتا اس لیے یہاں پر اس کو باندھا ہوا ہے جگو کو چھوڑ دو اس کے ساتھ نہیں نہیں جگو کو بھی نہیں چھوڑنا پہلے جگو جگو ابھی گندہ ہوا پڑا ہے جگو جب نہلا دیں گے پھر جگو کو چھوڑیں گے ہمارا جگو بندر نہا کے اور بلکل نہ فریش ہو گیا خوشک بھی اس کو کر لیا ہے اور یہاں پر نہ بھی یہ بھئی اس کے لیے پیمپر اور یہ بھی ہمارے جگو بندر کے پیارے پیارے سے کپڑے ہیں یہ دیکھو پہلے اس کو ہم پیمپر لگائیں گے اور پیمپر کیسے لگانا ہے اس کے پیمپر میں یہاں اس کی دم کے لیے کہاں پر کریں گے ہم ایک سراخ اور اس کے اندر سے اس کی دم کو نکالیں گے پھر اس کو پیمپر لگائیں گے لیکن جو ہمارا جگو بندر ہے اس کو تو بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے نندی شندی آ رہی ہے یہ تو سو رہا ہے ارزکی ہاں سو رہا ہے اس کو نہیں آ رہی ہے کوئی بات نہیں اس کو بھی جلدی سے کپڑے پہناتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں چلے جی بھائی پیمپر شیمپر پہن لیا ہمارے جگو بندر نے بھائی اور یہ نا ہم سے سراغ تھوڑا غلط ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی دمیے دیکھیں سائیڈ پہ نکل رہی ہے لیکن اس کو یہاں پہنے ٹائٹ کر کے ہم نے باندھیا ہے یہ اتنا گندہ ہے یہ پیمپر آگے بھی اس کو ہم نے پہنایا تھا اس کو بلکل تھوڑی دیر میں نکال دیتا ہے اس لئے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے باندھا ہے اب بھائی اس کی نکر پہناتے ہیں پہلے اور اس کے بعد یہ بھائی پیارا سا ایک جو ہم اس کے لئے ڈریس لے کے آئے ہیں آج تو بھائی ہمارا جگو بندر بلکل پپو شپو بن جائے گا فائنلی ہم نے بھائی اپنے جگو بندر کو ریڈی کر دیا اب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وان ٹو تری یہ دیکھیں بھائی جگو ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اور کیور شوٹ لگ رہا ہے جگو ویسے بڑی شیٹ ہے نا اس کی شرٹ تھوڑی سی بڑی شرٹ تھوڑی سی بڑی ہے اور شرٹ بڑی ہے نا اس وجہ سے یہ بھائی فورا نگال دیتا اپنے سارے کپڑے اور پیمپر بھی اس کو بڑھیں ابھی کیونکہ ہم زیرو سائز کی کپڑے لائیں زیرو سائز کی پیمپر ہیں لیکن اس کا ابھی سائز بہت زیادہ چھوٹا ہے بھائی یہ ملنگ لگ رہا ہے ملنگ لگ رہا ہے بڑے بڑے کپڑے ہیں لیکن کوئی نہیں بھائی ابھی بلکل یہ دیکھیں بھائی نکر شکر پہن کے بھائی اس کیا تو اس کا نیم ٹین کر کے ملنگ بابا رکھ دیتے ہیں نہیں نہیں جگو بندری ٹھیک ہے لیکن بھائی تیار شعر ہو کے بابا جیسی ہے نا تیار شعر ہو کے بھائی ایٹیٹیوٹ دکھا رہا ہے ہمیں تو بات ہی نہیں کر رہا دیکھ بھی نہیں رہا ہماری طرف ہاں بھائی ہلو جگو او جگو بھائی وہ اس وقت ٹھول نینڈ کے مو دیتے ہیں سونے کے لیے ساتھی لے جاؤ کچھن سے بھائی اس کا بھائیسی بنانا لے کے آتے ہیں اور پھر بھائی جگو اس کے بھوک لگے ہوگی پھر اگر یہ سونا چاہے تو پھر بھئی اس کو سلا دیں گے جگو یہ لیں یہ بنانا تو پکڑ لیتا ہے مجھے لگ رہا ہے بھوک نہیں ہے اس کو بھئی یہ دیکھو یہ تو ادھر مو کر رہا ہے اس کا بھئی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے بھئی غصے ہوا پڑے ہم سے یہ لو یہ انگڑائیاں لے رہے ہیں یہ لو جگو ابھی آپ لوگوں کو بہت شریف لگ رہا ہے بہت شتانی ہے بہت کرتے ہیں جگو جگو کو لے کر آؤ اس کے پاس ذرا جگو کا فیلال کسی سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے مسکیاں کر رہا ہے جگو مجھے لگ رہا ہے جگو بہت زیادہ نراز ہوا ہے کیونکہ اس کو نانم نے اچھے ذنہ لایا یار اس کے زنجیر پڑی ہوئی ہے ابھی تو یہ کہیں بھاگ نہیں رہا بھاگ تو نہیں رہا لیکن اس کو زنجیر باندھ کرنا پھر اس کو سلائیں گے چھوٹ گیا تو پھر بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا ہم نا ہمارا دل نہیں کرتا ویسے جگو کو زنجیر باندھنے کو بہت چھوٹا ہے لیکن نا یہ ٹکتا نہیں ایک جگہ پہ اس کو اگر چھوڑ دینا تو یہ پڑوسیوں کے سے جا کے ہی ملتا ہے ہمیں بڑی مشکل سے تو اس لیے نا اس کو زنجیر ہم ڈالتے ہیں ابھی دہلے کتنا شریف بنا ہوا ہے بلکل بات نہیں کر رہا جگو بات کر لے نا جگو پیارے جگو